دنیا کے سب سے خطرناک شہر کے بارے میں جانتے ہیں جہاں پر جانے کی سبھی سڑکوں کو بند کر دیا ہے ویل اس کی وجہ جان کر آپ شوق ہو جائیں گے دیکھ رہے ہیں آپ اچھاپ کچھاپ اپنی دوست میکہ کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر سبھی کو نمسکار پشمی آسٹریلیا میں ویٹینو میں ایک ایسی جگہ ہے جسے دنیا کی سب سے خطرناک شہر میں گھنا جاتا ہے یہ اتنا خطرناک ہے تک پہنچنے کے لیے سبھی راستوں کو بلوک کر دیا اس کا نام نقشت سے ہی مٹا دیا گیا ہے لیکن ایسا ہوا کیوں ہے اس کی وجہ جان کر آپ حیران ہو گئیں گے خطروں کے باوجود پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر آنے سے باس نہیں آتے ڈیلی سٹار کی ریپورٹ کے انصار ویٹینو شہر کو دھیرے دھیرے دھوست کی اجھا رہا ہے ادھیکاریوں نے اتھی گرمن کرنے والوں پر مقدمہ چلانے کی دھمگی دی ہے ایک سال پہلے 80 سال کے لورن تھومس یہاں کے اکیلے نواسی تھی ایک سمیہ اس جگہ پر 800 سے زیادہ لوگ رہا کرتے تھے لیکن مئی میں لورن بھی اس جگہ کو چھوڑ کر چلی گئی یہ ٹاؤن دکشنی گولارت میں سب سے بڑے پردوشد جگہ کے بیچ میں ہے جو 50 ہزار ہیکٹیر زہریلی دھرتی سے گھرا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے اسے اتنا خطرناک مانا جا رہا ہے جہاں پر ایک وقت پر 800 لوگ رہا کرتے تھے وہاں پر صرف ایک عورت بچی اور وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی تو واقعی میں آپ سوچئے کہ اس جگہ پر ہونے والے پردوشن کی ستھیتی کتنی گم بھیر ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو خطرہ مول لینے سے باز رہی آتے انہیں آپ خطروں کا کھیلاری کہیں گے یا پھر پاگل کہیں گے 1930 کے دشک میں ایک لوہے کا بزنس کرنے والے اور ایک کنگارو کا شکار کرنے والے نے پایا کہ اس جگہ نیلے اسبیٹس ہیں انہوں نے اس کا کھنن کرنا شروع کر دیا جو سٹیم انجنوں کو انسولیٹ کرنے کے لیے بہت ہوتا تھا ساتھی سپری اون کوٹنگ پلاسٹک اور سیمنٹ اتپاد بھی کر کے اس جگہ کا استعمال کیا جاتا رہا اگلے تین دشک تک اسبیسٹس کے کھنن کے لیے ہزاروں مجدوروں کو یہاں لائے گیا 1966 میں یہ کھدان بند ہو گئی کیونکہ اسے پریابت کمائی نہیں ہو رہی تھی 1930 سے لے کر 1966 تک یعنی تقریباً 36 سال تک بتایا جاتا ہے یہاں پر 2000 سے زیادہ مجدوروں کی موت ہو گئی نیلا اسبیٹس گھا تک ہوتا ہے اس جگہ کھنن کرنے کے دوران کچھ بیماریاں نکلتی ہیں جس وجہ سے کھنن کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی اور ان کے پریوار کی مرتی ہو گئی جس کی سنخیہ قریب 2000 تک مہچی ان میں سے کئی لوگوں کو تو پھیپڑوں کا کینسر ہو گیا اس جگہ سے دھیرے دھیرے بھائیانک پردوشن ہوا میں گھلنے لگا اسی وجہ سے پریعتکوں کا بھی اس جگہ پر آنا بند کر دیا گیا وٹینوم کے بھومی منتری جان کیری نے اس بارے میں بتایا تھا کہ اس شہر کو بند کر دیا جائے اس جگہ پر جو ودیشی پریعتک باہر سے آتے ہیں ان کے لیے جگہ کافی خطرناک ہے اس لئے سرکار نے ان پدموں کو اس لئے سرکار نے لوگوں کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے اس جگہ پر آنے والے سب ہی راستوں کو بلوک کر دیا بند کر دیا لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پہ پہنچی جاتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں جبکہ جب دیکھ رہے تھے آپ نمسکار